اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ کے تمام جو بھی ایٹمز ہوتے ہیں وہ ایڈنٹیکل ہوتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سیمیلر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ کا جو ایٹم ہوگا وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا سائز کے حوالے سے یا ماس کے حوالے سے ہم کہہ لیں وہ ڈیفرنٹ ہوگا ایٹمز آر انڈسٹرکٹیبل ہم اس کو توڑ نہیں سکتے یعنی ہم ان کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے یہ ان کا کہنا تھا in chemical reactions the arrangements of elements changed but not their structure جب بھی chemical reaction ہوتا ہے تو elements کے arrangement پر جو ہے وہ فرق آتا ہے لیکن ان کے structure پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارے پاس کچھ basic points تھے ڈالٹنز ایٹومک تھیوری کے what is atom here are some examples we have کہ atom کیا ہے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ the computer screen you are looking at آپ یہ جو display دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو یہ screen نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک atom کی مثال ہے the chair you are setting on آپ جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں یہ بھی ایٹم کی مثال ہے even the air you are breathing into your lungs یہ بھی ایک ایٹم کی مثال ہے تو these all are atoms atoms are the basic building blocks of everything in the world but atoms are not that simple they are made of smaller parts called protons, neutrons and electrons جب جان ڈالٹن نے ہمیں thheory دی تھی تو کہا تھا انہوں نے کہ ہم ایٹم کو توڑ نہیں سکتے تو اس کے بعد جب جان ڈالٹن کی تھیوری کے بعد جب اس ترسائج ہوتی رہی تو بعد میں پتا چلا کہ یہ اس کے بھی کچھ fundamental particles ہیں جن fundamental particles کی کامپنیشن سے یہ atom بنا ہوا ہے جن fundamental particles کی کامپنیشن سے ایٹم بنا ہوا ہے اور اس کو ہم فردہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہے تو یہ وہ کون سے پارٹیکلز ہیں پروٹونز نیوٹرونز ان الیکٹرونز یہ جو ہے فنڈیمیٹل پارٹیکلز ہیں ایک اٹم کے اپوزیشن آف فنڈیمیٹل پارٹیکلز ان اٹمز اب ان کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے جو کہ جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ نیوٹرون ہے نیوٹرون بیسکل بیسکلی ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ بلو میں بلو کلر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹونز پروٹونزlonز بیسکلی اگزیسٹ پوزیٹیو چارچ ان کے اوپر پوزیٹیو چارچ ہوتی ہے والی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرین کلر یہ اٹھ رہے ہیں یہ ایکٹرانز ہیں اور یہ اگریٹنزم نیگٹیو چارجیرفی اگزیسٹ کرتے ہیں ہوتا کیا کہ نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ پروٹانس ہوتے ہیں اور نیوٹرانس ہوتے ہیں یہ جو نیوٹران اور پروٹان ہوتے وہ نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں جبکہ جو الیکٹرانس ہوتے وہ نیوکلیس کے تھوڑے سے ڈسٹنس پر مطلب ویری سمال ڈسٹنس پر وہ اس کے اردگرد موو کرتے رہتے ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانس یہ الیکٹرانس سے یہ موو کر رہے ہیں بسیکلی ٹھیک ہے یہ کاربان ایٹم ہے تو اس میں اس کی جو یہ پوزیشنز ہیں وہ یہ ہیں فردر اور یہ جو الیکٹرانس موو کرتے ہیں جس پاتھ میں یہ موو کرتے ہیں اس کو ہم شیل بھی کہتے ہیں آوربیٹ بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو اینرڈی لیول بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس پوزیشنز آف فنڈامیٹل پارٹیکل فردر ہم فنڈامیٹل پارٹیکلز آف ایٹم کے بارے میں پڑھیں گے کہ there are three fundamental particles of an atom proton neutron electron ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے جیسے میں نے previous slide میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا اچھا proton is positively charged یہ جو proton ہوتے ہیں وہ positively charged ہوتے ہیں number of protons in the nucleus is the atomic number for the chemical element اچھا کسی بھی element کا ہم جب atomic number دیکھتے ہیں یا ہم ایٹومک نمبر کی بات کرتے تو وہ بیسیکلی نمبر آف دو پروٹانس ہوتا ہے اس کے اندر نیوکلیس کے اندر جو نمبر آف پروٹانس ہوتے ہیں اس کو ہم ایٹومک نمبر آف دا کیمکل ایلیمنٹ کہتے ہیں اور سیم بات کے جو نیوٹران ہوتا ہے وہ نیوٹرال ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرانس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نیوکلیس کے جو ارد گرد مووو کرتے رہتے ہیں اپنے آر بیٹ میں مووو کرتے رہتے ہیں تو یہ بیسیکلی سب ایٹومک پارٹیکل ہوتے ہیں اور یہ نیگٹیو چارج کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک example ہے the structure of an atom theoretically consisting of a positively charged nucleus surrounding and neutralized by negatively charged electrons revolving in orbits at varying distances from the nucleus یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایٹوم کا جو structure ہے وہ consist کرتا ہے positively charged nucleus پہ اس کا مطلب یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ nucleus کے اندر positive charges ہوتی ہیں جو کہ protons ہیں اور neutron ہوتا ہے neutron پہ کوئی چارج نہیں ہوتی تو لہٰذا ان دونوں کا جب ہم sum up کریں گے تو یہ positive ہائے گا اسی وجہ سے ہم اس کو positively charged nucleus کہتے ہیں surrounded and neutralized by negatively charged electrons کے اس کے جو تھوڑی سے distance پہ varying distance پہ جو electrons move کرتے رہتے ہیں یہ اس کے orbit میں تو یہ اس کو ڈیفائن کیا جا رہے ہیں the constitution of the nucleus and the arrangement of electrons differing with various chemical with various chemical elements اچھا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے جو elements ہیں وہ جن چیزوں پر کنسسٹ کرتے ہیں وہ ہر element کی ڈیفرنڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب الگ الگ ہوتی ہیں وہ چیزیں ساری تو یہ بیسیکل ہمارا لیکچر تھا جو کہ atomic atom and its structure تو الحمدلللہ we are done اور ابھی next inshallah عز و جل we will back with a new informative video تو تب تک کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والے ہر نئی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ بہتا ہے اللہ حافظ